اب بیٹھنے کے بعد ملک کے کچھ اساسے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اساسوں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام آباد ایکسپریس وے کو گروی رکھ دیا گیا اسلام آباد میٹرو جو ہے جس کے اندر یہ میٹرو بس چلتی ہے وہ بھی گروی رکھ دی گئی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ گروی رکھ دیا جائیں گے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس اس کو بھی گروی رکھ دیا جائے گا آئے میں ڈیل کروانے کے لیے امریکہ سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے وہاں سے جواب کیا آیا ہے پھر بہت شکریہ کرن میرے بھی خیال کہ آپ کو عمران خان صاحب اس وقت جس دینی حالت کا شکار ہے آپ کو ان کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت پہلا پرورم تھوڑی آرزو یہ تو اکیسوہ پرورم ہے بائیسوہ پرورم ہے آئی ایم ایف کا بلکہ یہ جس دن پیسے پہنچتے جائیں گے فوراں دبائی اور لندن کی پراپٹی ہیں جو ہے وہ ان کی پرائز اوپر چلے جائے گی ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہیں ان کے بچوں کی ٹیوشن فی سے چلی جائیں گی تو سب سے پہلے شو میں بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جب سے نئی حکومت آئی ہے تو اس نے جو پیٹرل بام بھی ہے وہ عوام پر دو مہینے میں تین دفعہ گرائے ہے اور ایسا گرائے ہے کہ عوام بل بل آؤٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا اور جب پیٹرل نہیں ہوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے پھر ٹرانسپورٹ بھی بڑھتے ہیں تو ٹرانسپورٹرز نے بھی کہہ کے بھی چلو ہو جائے تیار نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالات اس ٹیم بہت خراب ہیں ان کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا پرائم منسٹر کنٹری کنٹری گھوم کر بھیک مانگ رہا ہے ان کی حالت اتنی ٹیٹ ہو گئی ہے کہ ادھر کے لوگ چیخیں مار رہے ہیں سو پاکستان نے اب ایک اور کرنامہ کر دیا ہے کرنامہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا پورا اسلام آباد امریکہ کے حوالے کر دیا ہے کہ لو اور ہمیں بھیگ دو ہماری حالت بور ٹائٹ ہے تو گائز آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کیسے رو رہا ہے اور اپنی حکومت کو کوس رہا ہے تو جلتی سے شروع کرتے ہیں ویڈیو تینکیو فور واشنگ اب بیٹھنے کے بعد ملک کے کچھ اساسے گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اساسوں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام آباد ایکسپریس وے کو گروی رکھ دیا گیا اسلام آباد میٹرو جو ہے جس کے اندر یہ میٹرو بس چلتی ہے وہ بھی گروی رکھ دی گئی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ گروی رکھ دیا جائیں گے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس اس کو بھی گروی رکھ دیا جائے گا اور کوسٹل ہائیوے کو بھی گروی رکھ دیا جائے گا کوسٹل ہائیوے آپ کو پتا ہے یہ گوادر سے لے کر کراچی تاکہ پوری کوسٹل لائن ہے وہ جو کوسٹل ہائیوے ہے اس کو گروی رکھنے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی ڈی سی ہوتیلز یہ مختلف آپ کے علاقوں کے اندر سیاحتی مقامات کے اوپر پی ٹی ڈی سی کے ہوتیلز ہیں ان کو بھی گروی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جی ٹی روڈ اس کو آج تک گروی نہیں رکھا گیا لیکن اب جی ٹی روڈ کو بھی گروی رکھوا کر اسلامی سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حتمی اعلان اس کا آج کے دن میں کابینہ کر دے گی تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو گروی رکھ دو اس سے پہلا بھی ایسا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ امران خان کے دور میں بھی کچھ ایریا جو ہے وہ گروی رکھا گیا تھا لیکن اس کے اوپر بھیکاری میڈیا اتنا چلایا اتنا رولا ڈالا اب کیوں نہیں بولتے قومی اسمبلی کو بھی گروی رکھ دیں سینٹ کو بھی گروی رکھ دیں جو صدارتی محل ہے اس کو بھی گروی رکھ دیں جو وزیراعظم ہاؤس ہے اس کو بھی گروی رکھ دیں اور جو آپ کے باقی کچھ چیزیں بچ گئیں ہیں ان کو بھی گروی رکھ دیں پھر آپ پورا پاکستانی گروی رکھ دیں جب اتنی بری معاشی پالیسیز ہوں گی تو آتا ہی کوئی حکومت اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں پائے گی اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ حکومت ایک ایمینسٹری اناؤنس کر دیں کہ آپ پیسے جمع کرائیں اور اپنی ہر چیز آپ معاف کروالیں اور بہت سارے لوگوں کو ان کے جرائم میں سے بچت ہو جائے آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرم کہتے ہیں جی کہ وہ آنے والا ہے اور اس سے ایک پاکستان میں نئی جان پڑ جائے گی تو میرے خیال میں یہ کوئی پہلا پروگرم تھوڑی آرزو یہ تو اکیسوہ پروگرم ہے بائیسوہ پروگرم ہے آئی ایم ایف کا بلکہ یہ جس دن پیسے پہنچتے جائیں گے فوراں دبائی اور لندن کی پراپٹی ہیں جو ہے وہ ان کی پرائز اوپر چلے جائے گی ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے بچوں کی ٹیوشن فی سے چلی جائیں گی اس میں پاکستان میں اس وقت ڈالر لانا مسئلہ نہیں ہے ڈالر روکنا پروگرم ہے اور اس وقت کسی پائٹی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کا ڈالر تو میرے خیال ہے آج جو بار اوپن مارکیٹ میں دو سو یارہ کا بک ہے میرے دو سو یارہ کا بک ہے لیکن کبھی کسی نے ہر چیز کا کمپیرزن بھارت کے ساتھ کیا جاتا ہے کبھی کسی نے بتایا ایک ڈالر کے کتنے روپے بھارت کے ہیں بلکہ افسوس کی بات ہے کبھی کسی نے بتایا بنگلہ دیش کے ٹکے کتنے ہیں ایک ڈالر دی تو پھر وہ شرم تم کو ہم کو مگر نہیں آتی آئے میں ہم ڈیل کروانے کے لیے امریکہ سے مدد مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے وہاں سے جواب کیا آیا ہے پھر بہت شکریہ کرن میرے نہیں خیال کہ آپ کو عمران خان صاحب اس وقت جس دینی حالت کا شکار ہے آپ کو ان کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کیا کیا سٹوریاں خود ہی گھر میں بیٹھ کے یہ بیماری بھی ہوتی ہے مجھے نہیں بتا اس کا بیماری کا نام ایک چلی تھی ہوتا ہے جس میں انسان خود ہی کچھ سٹوریاں بناتا رہتا اور اس کو لگتا ہے کہ اب وہ دیکھیں ان کی سادش بھی ہو رہی ہے ان کے خلاف قتل پلان ہو رہا ہے ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ بیچارے جو ہے وہ ذینی دباؤ کا شکار ہے ان کی باتوں کو ایم ایف کی بات ہے تو یقیناً یہ جو بھی آپ نے کہا تھی بھی یقینی کے سائے ہیں وہ اسی لیے ہیں بکوز عمران خان صاحب نے جاتے جاتے جو ظلم پاکستان کے ساتھ کیا اور جس پروگرام کو وہ خود سائن کر کے گئے تھے جس کے اندر سٹیٹ پینک کی خودمختاری کی بھی بات تھی جس کے اندر اور بہت ساری چیتیں تھی اور جس کے اندر خود یہ لکھا کہ سبسجی جو ہے وہ پیٹرولین پرائسز پر نہیں دی جائے گی اور اس سبسجی ختم کرنے کے بعد سترہ پرسن سیل ٹیکس بھی لگایا جائے گا اور پوٹریومل لیوی اس کو بھی چار چار روپے ہر مہینے بڑھایا جائے گا تو سب سے پہلے شو میں بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جب سے نئی حکومت آئی ہے تو اس نے جو پیٹرول بم بھی ہے وہ عوام پر دو مہینے میں تین دفعہ گرائے ہے اور ایسا گرائے ہے کہ عوام بلبل آؤٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا اور جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے پھر ٹرانسپورٹ نہیں بڑھتے ہیں تو ٹرانسپورٹرز نے بکے کہ بھی چلو ہو جاتے ہیں 35 فیصد ہم بھی بڑھا رہے ہیں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ڈھٹائی سے اچھے صرف ٹرانسپورٹرز نہیں بڑھا رہے گلی محلے میں بن کباب والے انہوں نے رکھ پڑھا دیئے جو یہ بنز بریڈ پاپے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے بریکفاسٹ کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہیں وہ مہنگے آٹا مہنگا چینی مہنگی جو کہ ساٹھ پے کیا آتی تھی اب آپ وہی بریڈ لینے کے لیے جائیں تو وہ آپ کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ پچ سے کم نہیں ملے گی جی بالکل ابھی کچھ عرصہ پہلے تک وہ ایک سو پینٹیس کی تھی اس سے پہلے ایک سو دس کی تھی اچھے یہ پہلے ہوتا تھا لمبے عرصے میں یعنی دو سال میں ہو گیا اضافہ یہ یہ اب تین چار مہینے کا یہ اضافہ ہے جو ہم ریپورٹ میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کافی اچھا کردار ادا کر رہا ہے اپنی ایڈوکیشن کو لے کے اپنے بزنس کو لے کے اور اپنی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو لے کے جس میں ہم میڈیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے ہم سپورٹس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں انڈیا کافی اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے پبلک کو پلیٹ فرم پروائیٹ کی ہیں اور فسیلٹیز دیں ہیں سٹورنٹس کو کہ وہ اچھی ایڈوکیشن حاصل کر سکیں اور اپنے ملک کو ریپرزنٹ کر سکیں سب سے زیادہ کردار جو ادا کر رہا ہے انڈیا ان کی ایڈوکیشن کے ذریعے سے دیفنیٹلی دب ہاؤنا پبلک کو ہوگی تو پبلک زیادی سی بات اپنی ایڈوکیشن کے ذریعے سے کسی نے کسی فیل پہ جا کے پرفارم کر سکیں کہ جب ایڈوکیشن سسٹم ہی آپ کا زیرو ہوگا تو آپ کس طرح آگے چل سکیں گے